ہمارے ساتھ ہیں امار صاحب اور امار صاحب گو انرجی کے چیف اگزیکیٹیف آفیسر ہے اور آج جو یہ یہاں پر ایم او ایو سائننگ سرمنی ہوئی ہے اس کے حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے امار صاحب یہ جو پروجیکٹ آج سائن ہوا ہے اس کے بارے میں سوڑا سی ڈیٹیل بتائیے اس کی لاغت کیا ہوگی اور اس کے بینیفیشریز کون ہوں گے اور یہ کب تک مکمل ہوگا اس کی لاغت ابھی ہم ای بی سی پروسس فائنلائز کر رہے ہیں تو اس میں چیزیں آلٹی میٹلی کلیر ہو جائیں گی بٹ ہمارا جو ایک ایسٹیمیٹ ہے وہ تقریباً ساڑھے تین سو ملین ڈالر کے آس پاس اس کے لاغت متوقع ہے اور بینیفیشریز کے نیچرلی ہمارے انڈ کنزیومرز ہیں کیونکہ اگر سستی بجلی گریڈ میں آتی ہے تو وہ آلٹی میٹلی اس کا بینیفیٹ پاس آن کنزیومرز کو ہی ہوتا ہے سو وہ ہمارے بیسکلی بینیفیشریز ہوں گے اور جس کے کمپلیشن ٹائم ہے وہ ہم پوری کوشش کریں گے اس کو انشاءاللہ کہ اس سال کے اند تک اس کا ٹیریف اور فائننسنگ براہ سیکیور کر لیں اور نیکس ٹیئر فرس کورٹر میں اس کی کنسٹرکشن سٹارٹ کریں تو کنسٹرکشن ٹائم اس کا تقریباً آپ کہلیں کہ ایک سے دیڑھ سال ہوگا دیڑھ سال بھی اگر لگائیں سو چھبیس کے اند پہ انشاءاللہ اس کی جنریشن گریڈ میں آ جائے گی اس میں اور بھی گو انرجی کے ساتھ کو پارٹنر انٹرنیشنل یا آپ اپنے لیول پہ اس کو کر رہے ہیں دیکھے گو انرجی تو ہم نے شروع سے بنی ہویا اور اس میں ہم جو ہے وہ ہم از ایک دیفرنٹ پارٹنر گروپ اس کو لے کے چل رہے ہیں بٹ یہ کہ اس میں گوئنگ فورڈ جب پروجیکٹ کی فیجیبیلٹی کافی اتر کلیر ہو جاتی ہے اور اس میں جس وقت ہم فنڈنگ کے لیے جاتے ہیں تو انٹرنیشنل فنڈنشل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اور باقی جو لینڈرز ہیں اور اس کے علاوہ کافی گرین فنڈز ہیں جو اس طرح کے پروڈٹس کو ٹاگٹ کرتے ہیں سو وہ سب اس میں اپنے انٹرس کو کرتے ہیں تو چیزیں اس وقت پھر فائننسی کے پورٹنے پر اسے ہیں تو وہ بھی مٹریلائز نہیں ہوئی ہے ابھی ہمارے مکلیف لینڈر سے بات چل رہی ہے اور وہ ان کا انٹرسٹ ہے لیکن جس طرح سے تیرے فائنل ہوتا ہے اور باقی کوسٹ نمبر فائنل ہوتے ہیں تو وہ پھر اس کا پارٹ آف دے پروسس ہوتا ہے کہ ان چیزوں کے بعد جو ہے پھر آپ فائننس کی اور کوئی پروڑیا کرنے کے لیٹیٹ اس کے علاوہ دیکھیں اس کے علاوہ بھی ہم ہم پورے نیٹورک کے اوپر جو ایوی چارجر ہیں اس کو دیپلوج کرنے کا ایک ہمارا پروڈجک چل رہا ہے اس میں ہمارے جو گیس سٹیشن ہوں گے کراچی سے لے کر پشاور تک وہاں پہ ہر سو ڈیٹھ سو کلیمیٹر کے بعد ہم اپنے کسی گیس سٹیشن پر وہاں پہ ایوی چارجرز لگا کے اس کو رول آٹ کریں گے تو وہ ہمارا ایک پروڈجک ابھی انڈر فیزیبلٹی ہے ٹھیکی ٹھیکی بہری 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 ٹھیکی بہری